بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو حبی فارمیسی حبی فارمیسی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب کیسے ہیں ویورز آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح زندگی تندرستی دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آبات رکھے اگر آپ لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی بیماری دیتا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہوتا ہے آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح زندگی تندرستی دے ہماری دعائیں ہمارے ویورز کے ہمارے فینس کے ساتھ ہیں شکریہ دوستو آپ لوگوں کا ہماری چینل کو لائک کرنے کا ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنے کا آپ لوگوں کو انفرمیٹیف ویڈیو پہنچانے کا ہمارا یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے زندگی تندرستی دے آج آپ کو بتاتی چلوں ویورز کہ کیا لکھر آئے ہیں آپ کے لئے آج ہے آپ لوگوں کے لئے میگنٹ ڈی ایس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میگنٹ ڈی ایس ہے سیف اگزائم اس کا فارمولا ہے یعنی اس کا فارمولا ہے سیف اگزائم میگنٹ ڈی ایس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جو ہے یہ 30 ایمل آفٹر ریکنسٹیٹیوشن ہے یعنی یہ پاوڈر فارم میں ہوتا ہے اس کو آپ نے بنانے کے بعد جو ہے اس کی جو فول کونٹیٹی ہونی چاہیے وہ 30 ایمل ہے یعنی 30 ایمل آفٹر ریکنسٹیٹیوشن ہے یہ تھرڈ جنریشن اورل سیفا لوس پورین انٹیبائیٹک ہے یہ انٹیبائیٹک کے طور پر یوز کیا جاتا ہے یعنی انٹیبائیٹک ہے آپ کا کسی بھی قسم کا انفیکشن جیسے کہ گلے میں سوزش ہو جانا آپ لوگوں کے گلے پر ورم آجاتا ہے گلے میں سوزش ہو جاتی ہے آپ کا چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اکثر آپ کے ٹیشوز کا انفیکشن ہو جاتا ہے بہت سارے مسائل کا اس میں علاج ہے فیور میں بھی یہ دیا جاتا ہے یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اندرونی بخار ہوتا ہے جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا آپ لوگوں کی طبعت کا ڈھیلا رہنا آپ لوگوں کو اندر یا اندر بخار جو ہے وہ جسم کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ویکنس ہو جاتی ہے وہ بخار اندر تیزی سے پھیل جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا نمونیا ہو جاتا ہے تو نمونیا میں بھی دیا جاتا ہے یہ میکنٹ ڈی ایس سیف اگزائم سیرپ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں نمونیا کا ہو جانا ٹیشوز میں انفیکشن ہو جانا آپ کے کان میں انفیکشن ہو جانا آپ کے گھر آ جانا اور اکثر عورتوں کو ڈیلیوری کے بعد بخار چلتا ہے یعنی پریگننسی کے بعد جب ڈیلیوری سے آپ فارق ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو بخار کا چڑھ جانا جس کی لازمی بخار چڑھتا ہے خاص طور سے ان عورتوں کو جن کا آپریٹ ہو آپریشن کے بعد ان کو بخار لازمی چڑھتا ہے تو اس میں بھی یہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ انٹیبائٹک ہے آپ کے باڈی میں کوئی انفیکشن نہ ہو اس میں بھی یہ دیا جاتا ہے کان کے درد میں ریشہ پڑ جانا جب آپ کو کان میں درد ہوتا ہے تو آپ کے کان میں ریشہ کا پڑ جانا جس کی وجہ سے کان میں چڑ چڑ کی آوازیں آنا کان میں درد ہونا کان میں تکلیف ہونا اور ایسا لگتا ہے کہ کان میں سیٹی بج رہی ہے تو اس میں بھی مینٹ ڈی ایس سیف اگزائم صرف جو ہے دیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں نمونیے کی وجہ سے آپ کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے انفیکشن بڑھتا جاتا ہے آپ کو نمونیے میں بخار بھی چڑھتا ہے آپ کو نمونیے میں اولڈی بھی ہوتی ہے بخار بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا انفیکشن بڑھڑا ہوتا ہے تو یہ کسی بھی قسم کی انفیکشن کے لیے انٹی بائیٹک ہے یہ بہت زبردست ہے اس کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے جیسے کہ اس میں دیا گیا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو کپ دیا گیا ہے کپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویورس کے ٹین ایمیل اور فائف ایمیل کا بنا ہوا ہے اس پر یہ دیکھیں نشان ٹین ایمیل اور فائف ایمیل تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ اس میں پاوڈر فارم میں ہوتا ہے یہ دیکھیں شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں میں آپ کو شیک کر کے دکھا رہی ہوں یہ پاوڈر یہ پاوڈر ہے آپ نے اس پاوڈر کو کیسے بنانا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں پیچھے اس کے پورا ڈسکرپشن دیا ہوا ہے پلیس خدایہ ڈسکرپشن پڑھ لیا کریں دیکھ لیا کریں کہ ڈسکرپشن میں کیا ہے کچھ سے کوئی بھی آپ اس طرح یوزش نہ کیا کریں پیچھے آپ لوگ کو پورا ایک ہدایت دیا ہوا ہوتا ہے ہدایت کار دیا ہوا پیچھے پورا اسی لئے دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے پھر اس کا یوزش کریں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میکنٹ ڈی ایس سیف اگزائم جو ہے اس کی سسپنشن کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیا ہویا ہے آپ کو ایمل کپ ایمل دیا ہوا ہے پھر آپ نے یہ ایک کپ اس میں اس طرح بوٹل کو کھول کہ اس میں ڈالا اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایسے شیک کر لیا شیک کرنے کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہ اس پر لکھا ہوا ہے پیمانہ دوبارہ دس میلی لیٹر نشان تک ابلہ ہوا تھنڈا پانی بوتل میں ڈالیں اور اچھی طرح ہلائیں اس طرح پانی ملانے سے تیس میلی لیٹر سسپنشن تیار ہو جائے گا یعنی آپ نے دو بار یہ ڈالنا ہے پاودر میں ٹین ایمیل کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ آپ کو بتا دوں سسپنشن ملانے کے لیے دیئے گئے پیمانے سے دس میلی لیٹر نشان تک ابلہ ہوا تھنڈا پانی بوتل میں ڈالیں اور ہلائیں پھر دوبارہ پیمانے میں دس میلی لیٹر نشان تک ابلہ ہوا تھنڈا پانی ڈالیں اور اچھی طرح ہلائیں اس طرح ملانے سے آپ کا سسپنشن 30 ایمیل تیار ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اندرسز کا پریبسکرپشن بھی دکھا دوں یہ دیکھ لیں آپ ویورز آپ کو یہ سب کچھ اسی لیے دیا گیا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ کو آسانی ہو پلیز آپ یہ انسٹرکشن اس کے پڑھا کریں اس کے پریبسکرپشن پڑھا کریں یہ دیکھیں اپر ریسپائریٹری یعنی اوپر کا انفیکشن ہوتا ہے سانس میں سانس میں جاپک اوپر انفیکشن ہوتا ہے ٹریکٹ انفیکشن نالیوں میں انفیکشن ہونا سائنیس جیسے ناک کا بند ہو جانا جو ناک کے بند ہونے میں سائنیسٹ کے انفیکشن ہوتے ہیں سانس لینے میں پریشانی ہونا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ریسپائریٹری کا سانس کے انفیکشن سارے جتنے بھی آپ کو ہوتے ہیں گلے میں سوزشانہ کسی بھی قسم کا انفیکشن میں نے آپ کو بتا دیا سارے بلاری اٹریکٹ انفیکشن تیشیوز میں انفیکشن ہو جانا یہ سارے آپ کے انفیکشن کا حل ہے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچوں کے لیے ہے ایک سے لے کے ون ٹو فور ایرز بچوں کے لیے فائف ایمل دینا ہے آپ نے مینٹ سسپینشن اور ٹو پوائنٹ فائف ایمل مینٹ ڈی ایس یعنی آپ نے دینا ہے بچوں کو فائف ایمل اور ٹو پوائنٹ فائف ایمل یعنی دن میں دو مرتبہ آپ نے دینا ہے توٹل فائف ایمل ہے یہ بھی پڑھ لیا کریں غور سے کہ دن میں دو دفعہ ٹو پوائنٹ فائف ایمل بچوں کو دینا ہے تو صبح ٹو پوائنٹ فائف ایمل اور شام ٹو پوائنٹ فائف ایمل تو کتنا ہو گیا اسی طرح آپ نے بڑے بچوں کو یعنی بڑے چلڈرن کو آپ نے دینا ہے پائف نائن ایئرز والے ٹین ایمل مینٹ سسپینشن ٹوٹل آپ نے دن میں دینا ہے کس طرح ٹو ٹائمز دینا ہے آپ نے فائف ایمل جب 2 ٹائمز آپ 5 ایمل دیں گے تو وہ ہو جائے گا 10 ایمل اسی طرح آپ نے بڑے بچوں کو 10 سے 12 سال کے 15 ایمل میکنٹ سسپینشن دینا ہے یعنی 7.5 ایمل جو ہے آپ نے صبح دینا ہے 7.5 ایمل آپ نے شام میں دینا ہے اس طرح آپ نے ڈوزج بنانی ہے بچوں کی اور پلیس جو 6 مہینے سے 1 سال تک کے بچے ہیں ان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ریکمینڈ نہیں ہے دوا چھے مہینے سے لے کے 1 سال تک کے بچوں کے لیے یہ نہیں ہے ڈرگ خدایا اس کا بھی خیال رکھیں چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہیں جو بون بیبیز ہیں جو ون ایر تک تک ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے بیورز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور پرسکرپشن پڑھ کے پورا آپ نے بچوں کو دوائیاں دینی ہوتی ہیں یہ انفیکشن کے لیے ہے اور بڑوں کے لیے اس کی میڈیسن بھی آتی ہے یعنی جو بڑے ہیں ان کے لیے اس کی کیپسول ہیں اور یہ آپ دوبارہ دکھا دوں پاورڈر فارم میں ہے اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ایمل کپ ہے آپ نے اس طرح اس کو بچوں کو دینا ہے اس حساب سے آپ نے بچوں کو دینا ہے اور پلیز جب آپ یہ اس کا واتر بنائیں بوائل کریں اور اس کو سیرپ کو آپ بنائیں تو پلیز اپنے ہینڈ اچھی طرح سے واش کر لیں کسی بھی طرح کا کوئی بیکٹیریا نہ ہو کسی بھی طرح کا کوئی جرسین نہ ہو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں اور ہمیں رکھئے گا دعاوں میں یاد ویورز ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا آپ کی محبت کا شکریہ بہت بہت آپ لوگ ویڈیوز پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو لے کے آپ کے لئے حاضر ہوں گے اگر آپ لوگ جا رہے ہیں کہ کسی اور انفرمیشن کے بارے میں جاننا کسی اور ٹیبلٹ کے بارے میں تو پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اپنا خیال رکھیں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کے جلدی حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ